بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ مقام تھا کہ وقت کے بادشاہ ان کے مرید تھے یعنی مغلیہ خاندان کے بادشاہ ان سے بیعت تھے ان کے سلسلے میں داخل تھے تو اتنا انچا ان کا مقام کہتے ہیں جب ان کا انتقال ہوا اور تو انتقال ہوا تو ظاہر ہے کہ بہت سے ایسے اولیاء کاملوں ہوتے ہیں جن کے جنازے میں شرکت کی وجہ سے شرکت والوں کی بخشی ہو جاتی ہے اور بہت سے ایسے ہوتا ہے کہ جن کے شرکت کی وجہ سے جنازے میت کی مرہوم کی بخشی ہوتی ہے کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جس کے جنازے میں چالیس جو ہے وہ ایمان والے شامل ہو جائیں تو وہ اس جنازے کی بخشی ہو جاتی ہے تو ظاہر ہے حضرت خاجہ قطب الدین بخشتا ہے کاکی رحمت اللہ کا مقام تو وہ ہے کہ ان کے جنازے میں شریک ہونے والوں کی بخشش کی امیدیں ہیں اس لئے جوک در جوک دنیا پہنچی اتنا جمع غفیر کٹھا ہو گیا اب جنازے کا جب این وقت ہے تو این وقت میں ایک شخص جو ہے سامنے آیا اس نے کہا کہ حضرت خاجہ قطب الدین بخشتا ہے کاکی کی ایک وسیعت ہے وہ وسیعت مجھے بیان کرنی ہے سب احران ہو گئے کہ کیا وسیعت ہے کہا کہ انہوں نے وسیعت کی ہے جنازہ پڑھانے والے کے بارے میں کہ جنازہ کون پڑھائے گا اس کے اندر کیا شرائط ہوں وہ جنازہ پڑھائے میرا پہلی شرط اس کی یہ ہے کہ وہ جنازہ پڑھائے کہ جس کی تکبیر اولا کا بھی فوتنا ہوئی ہو تکبیر اولا کا مطلب ہے کہ جب جماعت کھڑی ہوتی ہے امام پہلی تکبیر کہتا ہے اللہ اکبر تو اسی وقت وہ شامل ہوا ہو یہ اللہ اکبر کا رکوں میں جانے کے وقت نہیں دوسری تکبیر کا بھی پہلی تکبیر میں شامل ہو گیا ہو یعنی اس کی تکبیر اولا کا بھی فوتنا ہوئی ہو گیا کہ امام کے ساتھ اس طرح نماز پڑھتا گا ایک بھی اس کے اندر شرط ہو اور دوسری شرط یہ ہے کہ اس کی تحجد کی نماز کبھی فوت نہ ہوئی دوسری شرط یہ اور تیسری شرط یہ کہ اثر کی نماز کی سنتیں اس کی کبھی فوت نہ ہوئی اب اثر کی نماز کی سنتیں اس سنتیں غیر مواقعہ ہیں کون اتمام کرتا ہے تو کہا کہ نہیں وہ اس کی سنتیں بھی کبھی فوت نہ ہوئی اور چوتری شرط یہ ہے کہ بالغ ہونے کے بعد اس سے کسی حرام کے لیے اپنا ازار مندہ کھولا ہو یعنی اس سے زنا سرزد نہ ہو یہ چار شرطیں جو ہے جس کے اندر آئے ہیں وہ جنازہ پڑھانے کے لئے آگے بڑھیں جب یہ اعلان ہوا تو مجموع میں سناٹا ہو گیا سب کے سر جھگ گیا کوئی بھی نہیں خموش پھر اس نے آواز دے گیا ہے بھی کوئی کوئی بھی نہیں اب ظاہر کہیں 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 کوتائیاں انسان کوتائی کے پتلیں اب کیا پریشانی کوئی بھی نہیں کافی دیر ہو گئی ایک شخص جو ہے وہ آگے بڑھا اس کے سر بھی یوں رمال ہے اور آگے بڑھا اور آگے بڑھ کے جو ہے جنازے کے قریب گیا اور جنازے سے ان کے چہرے سے پردہ ہٹا کے کچھ گفتگو کی گفتگو یہ کی کہ آپ تو پردے میں چلے گئے لیکن مجھے رسوہ کر گئے مجھے رسوہ کر گئے یعنی میرا راز اور پول کھول گئے آپ اور آپ خود پردے میں چلے گئے یہ بات کہی تو لوگ آگے بڑھ کے دیکھنے لگی آدمی کون ہے انہیں جب سر اٹھایا تو وہ وقت کا بادشاہ التمش تھا شاہ التمش جو ہے بادشاہ وہ تھا اب وہ بادشاہ کو جب دیکھا لوگوں نے حیران ہو گیا ہے اچھا تو بادشاہ نے کہا کہ میں جو ہے وہ چونکہ وسیعت کر دی تھی خاجہ صاحب نے میں نہیں چاہتا تھا میرا یہ راز ظاہر ہو لیکن میں حلفیہ کہتا ہوں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ یہ سارے اصاب میرے اندر موجود ہیں الحمدللہ کبھی تک بیر اللہ فوت نہیں ہوئی اور کبھی میں نے جو ہے وہ اثر کی سنتیں نہیں چھوڑی تحجد نہیں چھوڑا اور کبھی میں نے نجائز پر قدم نہیں رکھا یہ میرے اندر اصاب موجود ہیں تو یہ کہہ کہ آگے بڑھا اور جنادہ پڑھا ہے سبحان اللہ تو کہنے کا مقصد ہے کہ وقت کے بادشاہوں میں بھی یہ اصاب تھے جو آج اولی اللہ میں نظر نہ آئے وقت کے ولیوں میں نظر نہ آئے جو ان کے وقت کے بادشاہوں میں تھے عوام تو کس کھاتے میں رہی اس کا مطلب ہی ہوا کہ بادشاہ کے منصب پر بیٹھ کر بھی اور التمس جیسا بات یہ وہی بادشاہ ہے کہ جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا تھا خواب میں کہ یہ دو کتے جو ہے وہ میری قبر کو کھودنے کی کوشش کر رہے ہیں پورا ایک واقعہ ہے تو یہ التمس یہ ہے وہ بادشاہ جس کو نبی نے متوجہ فرمایا تھا اور پھر وہ چار چار میل تک آپ کے روزے کے اردگیس سیسا پلے دیوار بنائی ہوئی ہے تاکہ کوئی سرنگ بنا کے کیونکہ وہ آپ کے وجود تک نہ پہنچے تو وہ ایک الگ واقعہ کا بھی بیان کروں گا تو کہنے کا مرسل تو یہ بادشاہ تو آج ہم تھوڑی سی مصروفیت میں نماز چھوڑ بیٹھتے ہیں کہ یار بہت بیزی ہوں یار یار دکان کھولی کیا تیری دکان کیا تیری ملازمت اور وہاں تو وقت کا بادشاہ ہے اس کی عبادت اور خدا سے تعلق دیکھو اور ہم بادشاہ بن جائے تو ویسے ہم گمرہ ہو جاتے ہیں اور یار ٹائم ہی نہیں یہ بادشاہ ہے بھئی گورنمنٹ کی بڑی ذمہ داری ہے تو اس سے سبق لینا چاہیے کہ اللہ نے ایسے بھی شاہان پیدا کیا ہے کہ جو ریایہ کی بھی اور ریایہ کے خالق کی بھی ریایت کر کے زندگی گزارتے ہیں یہی اصل مومن ہیں جو قبر میں جائے گا تو قبر حشر میں اللہ اس کے لئے جنر کے دروازے کھولے گا بہت خوبصورت بہت مزایا بہت خوبصورت موسیقی